السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں جو محضرت سامین امیدی تمام بھائی خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اچھا جی بکریوں کے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ابھی سردی کا موسم آنے والا ہے تو جو بکریوں ابھی آوٹ آف سیزن جو ہے کراس ہوئی تھی وہ ابھی سردیوں میں بچے دیں گے تو ان کے لیے یہ ایک جو بچوں کے لیے خصوصی رات کے وقت یا اکسٹریم سردی کے وقت بارش ہو جاتی ہے تو اس دوران ان کو جو سنبھالنے کا یا ان کی جو ہوزنگ کا انتظام ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک ہم نے لکڑی کا جو ہے نا یہ جنگلہ ٹائپ بنوایا ہے کہ ان کی مکمل ہوزنگ ہے میں آپ سے یہ شیئر کرتا جاؤں اس میں ہم نے اصل میں تین جو رکھی ہے نا فلورنگ تین قسم ہم فلورنگ دیں گے اس پہ نا یہ جہاں پہ آپ کو پھٹیاں سائیڈوں سے نظر آ رہی ہیں یہ اوپر ریموویبال نا فلورنگ ہوگی اندر سے تینوں سائیڈوں سے وہ جو فلورنگ ہوگی وہ اگر ہم اتارنا چاہیں گے تو اتر آئے گی بیسیکلی تو یہی ہے کہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ بچے جو ہے اس کے اندر آسانی کے ساتھ رہ سکیں جو ایک تو سردیوں کے ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیڑھ دو مہینے کے بچے کھانے پینے لگ جاتے ہیں تو ان کو پھر اتنا پرابلم نہیں ہوتا شروع میں جو ہے ابھی جس طرح چروہ ہے جو ہیں ان کے پاس بچے اگر پیدا ہوں گے تو وہ کافی زائے ہوں گے تو ہمارا ارادہ یہی ہے بیس پچیس بچے ہم لیں گے تو ویسے تو دس دس بچے جو ہے سات آٹھ ہمارے اپنی بکریاں دیں گی تین چار بکریاں ہماری کراس ہیں تو وہ بھی سردیوں میں دیں گی اور باقی بیس پچیس ہم خرید کے تو تیس بچوں تک اس میں جو ہے اسانی کے ساتھ ان کی نا ہاؤزنگ کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے بلکہ تو یہ کچھ زیادہ مہنگا بھی ہم نے نہیں بنوایا یہ چودہ ہزار کا ہم نے ایک درخت خریدہ تھا تو اسی پہ کام کروا کے کوئی بائیس چوبیس ہزار میں ٹوٹل جو ہے نا یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو ابھی اس کی صرف جو ہے نا فلورنگ رہتی ہے یہ ایک نیچے ہم کریں گے سب سے جو نیچے لیے آپ کو پھٹی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم فلورنگ کریں گے دوسرا اوپر جو سائیڈوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں سے بھی اور نیچے بھی یہ ہم فلورنگ کریں گے اور دس دس بچے جو ہے نا سیکشن وائز اس میں نائٹ پہ تو آسانی کے ساتھ جو ہے رکھے جا سکتے ہیں اور اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس دوران بھی وہ بکریوں کو تانگ نہ کریں بکریوں ان کو ڈسٹارب نہ کریں تو وہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر رہ سکتے ہیں تھوڑا بہت اس میں ہم سائیڈوں سے ایک آدھ پھٹی لگوا کے تو اس پہ جو ہے ان کی خوراک کا بھی کریں گے کچھ سسٹم جب یہ فائنل ہو جائے گا تو پھر بھی میں آپ کو جو ہے یہ شیئر کر دوں گا اس کی سارا جتنا بھی ہوگا اور اس پہ جو لاغت ہے لاغت تو یہی ہے کہ بیس ہزار بائیس ہزار پچیس ہزار میں یہ اللہ کے فضل سے تیار ہو رہا ہے یہ پھٹیاں کوئی زیادہ موٹی نہیں ہیں دیکھنے میں یہ دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت ہے اور اس کی جو ہے ڈائمنشن کی میں بات کروں تو آٹھ فوٹ اس کی ٹوٹل ہائٹ ہے اور چوڑائی بھی جو ہے اس کی آٹھ فوٹ کے قریب ہی ہے تو یہ ایک تھا جی آم نے جو سسٹم کیا ہے اس دفعہ سردیوں میں جو آوٹ آف سیزن بچے آ رہے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے حوالے سے ان کی ہوئی ہے یہ کافی پریشانی ہوتی ہے جن لوگوں کے آ جاتے ہیں وہ پھر یہی ہے کہ وہ ایک تو اس میں مٹی وغیرہ بالکل نہیں ہوگی تو وہ نہیں کھائیں گے تو دوسرا یہ ہے کہ نائٹ پہ ان کو سنبھالنے کے حوالے سے جو ہے کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی سردیاں ہیں تو سردیوں میں آپ کو پتہ ہی ہے جو لوگ فارمر ہیں کہ کافی آتک جو ہے اس میں پریشانی ہوتی ہے جب بچوں کو آپ سنبھالتے ہیں تو دوسرا بندوبست ان کی خوراک کا ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے لیا سے کریں گے ہم اپنے لیا سے کریں گے ہم انشاءاللہ دودھ کا ہی بندوبست کریں گے پہلا مہینہ دیر تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کو دودھ جو ہے وہ کھولا دیں اور ہیسا ہیسا جیسے ہی وہ خوراک پہ لگ جائیں گے اور دوسری کوشش یہی ہے کہ وہ نہ رہو تاکہ اگلی جو قربانی آئے گی ہمارا یہی ٹارگٹ ہے کہ دوہزار چوبیس میں جو قربانی آئے گی اس کے فوراں بعد اگر ہم ان کو سیل کرنا چاہیں گے تو وہ آٹھ ہٹھ نونو مہینوں کے ساتھ ساتھ مہینوں کے ہوں گے تو وہ ہمیں اچھا مارجن جو ہے نا اس دفعہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو بچہ چھ سات مہینے آٹھ مہینے کا ہے تھا قربانی کے فوراں بعد تو اس کا ریٹ کافی ہائی تھا وجہ یہی تھی کہ قربانی پہ ریٹ جو ہے اچھا لگا ہے تو یہ انشاءاللہ کوشش ہے زیادہ اس پہ لاغت نہیں آئی اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی لیکن اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس سمپلی شیڈ ہو تو اس میں بھی کام چل جاتا ہے لیکن جس مٹی کے مٹی کے اوپر اگر وہ رہ رہے ہونا تو اس میں کافی دشواری آتی ہیں اس میں یہ جو اوپر والی دو فلورنگ ہوں گی ان کی ہم تھوڑی سی ڈلوان بنائیں گے کہ نائٹ کے وقت اگر بچے پشاب کرتے ہیں تو وہ پشاب جو ہے نا سیدھا سامنے سے ہم ابھی سوچ رہے ہیں میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ سامنے سے ہم نے اس کو کیسا بنانا ہے جالی لگانی ہے یا کوئی اور اس کا کرنا ہے جو گار تو اوپر والی جو دو فلورنگ ان کی تھوڑی سی ڈلوان ہم بنائیں گے تاکہ جو پشاب ہو نا اور وہ جو پھٹیوں کی اوپر والی دونوں فلورنگ کی اس میں سراخ وغیرہ نہیں ہوں گے گیپ نہیں ہوگا نہ مینگنی نیچے گرے گی اور نہ ہی پشاب جو ہے وہ پھٹیوں سے نیچے گرے گا وہ پشاب جو ہے وہ سیدھا باہر آ جائے گا جو مینگنیاں ہیں وہ بارہ چودہ گھنٹے کی اگر دس بچوں کی ہوں گی بھی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ لکڑی ہوگی سمپلی تو اس کے اوپر سے بندہ ایک منٹ میں بھی صفائی جو ہے مینگنیوں کی کر سکتا ہے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے بچوں کو بندہ جب رکھتا ہے تو اس کے بعد صفائی کرنی دس بارہ بچوں کی یہ کوئی اتنا مشکل پراسیس نہیں ہوگا اوپر والی دونوں فلورنگ جو ہوں گی وہ ہم مکمل باند دیں گے اس کے نیچے گیپ نہیں ہوگا اور جو نیچے والی ہوگی ان کا نیچے گرتا رہے اور جو اوپر والے ہیں ان کا پشاب تو باہر سامنے والی سائٹ سے نکل آئے لیکن جو مینگنی بغیرہ ہو ان کی وہ رکی رہے اگر ہم نیچے کی طرف رکھتے ہیں تو وہ پھر نیچے والے بچوں پر گرے گی تو جو صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ احتیاط کریں گے جزاک اللہ جی